انشاءاللہ یہاں بہت اچھا ارادہ کیا گیا ہے اور بلیے کہ وہ جوان جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں دیل لیکن ہمارے وہ جوان وہ جوان جو ہمارے مرکال جو ہیں کچھ سنڈروب ہیں سہولنگ کر رہے ہیں وہ جوان جن مابا کے جن بیٹھ پچے ہیں وہ مابا ہمارے مائی ہیں تمہاری وہ ماں ہیں جن کے تم بیٹے ہو ان ماؤں کو ہم نہیں جانتے وہ ہم نہیں جانتے مدر کو ہماری بہنیں ہیں جن باتوں کے تم بیٹے ہو ہم انہیں نہیں جانتے وہ بھی ہمیں نہیں جانتے بہت ہمارے بھائی ہیں تو تم ہمارے بھائیوں کی بیٹے تم ہمارے بہنوں کی بچے ہو جیسے ہمیں اپنی بچے اُبھر جائیں صدر جائیں ہمیں خوشی ہوگی یا تم اچھے بناو گئے تو خوشی ہی خوشی ہوگی کیونکہ ہماری بھائی کا ایک بیٹا اچھا بنا ہمارے بہن کا ایک بیٹا اچھا بنا تو اچھا دننے کے میں ضروری ہے یہ دین کی بیسی معلومات ہوں اور بیسی معلومات کیسے ہوں کہ جب بھی پڑھیں گے اور دین پڑھنے کے لئے یہ وہیں کوئی شروع کرنا ہے انشاءاللہ جانا قرآن، مختصر سے عربی، شریع مسائل جو ایک نوجوان ہے، ایک مسلمان کی ضرورت ہے وہ سب پڑھنے کے انتظام کس طرح سے کریں گے، صحیح بس کیسے کریں گے پھر وہ اس کے تفصیل کیا بنیں گے اس کے تفصیلات پر یہ بتائیں گے تو آپ کوششے کریں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں پورا فائدہ اٹھائیں میرے بھائی فائدہ اٹھانے والے کیسے کہتے فائدہ اٹھاتے ہیں یہیں کشمیر کا ایک آدمی جس کو میں جانتا ہوں مجھ سے بارہار وہ بھی رہ گئی ہیں لیکن آج وہ کشمیر بنی ہیں وہ پردالہ رہے ہیں پردالہ جو اس شخص نے وہاں خاتون سے لکھا کیا وہ نامسلم خاتون تھی وہ مسلمان مل میں اس کے ساتھ دکھا کیا آج اس خاتون کی دینی حالت یہ ہے کہ شاہر سے زیادہ دیندار شاہر سے زیادہ دیندار بھی نہیں ہے حالانکہ وہ والے کسچن تھی اور اگر مسلمان ہیں دیندار ہونے کی مثال میں بتاتا ہوں ایک دفعہ شاہر مجھے فون کیا کہہ لگا جی ہمیں ایک مہینے سے پوشش کر رہے ہیں آپ سے کنٹیکٹ کریں نہیں وہ پار رہا ہے مہربانی کر کے آج بات ہو گئے تو آپ سنیں بات میں نے کہا باتائی ہے اب اس نے مسئلہ پوچھا مسلمان سے ہی مسئلہ پوچھا کہہ لگا میں نے کہا میری بیوی کا ذباب ہے وہ بیماء ہے اور وہ مرنے کے سوئے ہیں اب میری بیوی کہتی ہے ہم آیادت کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں مگر پہلی اسلام سے پوچھو اگر اسلام اجازت دے گا کسی کافر کے آیادت کرنے کے لئے تو تب چک جائیں کیوں وہاں نہیں جائیں میں نے کہا اسلام اجازت نہیں آرڈر کرتا ہے تم جاؤ اس کے آیادت کرنے کے لئے اجازت نہیں آرڈر کرتا ہے تم جاؤ تمہارا کو پھارو انجلہ ہے اور اس کا بہت ہے تم جاؤ اس کے آیادت کرنے کے لئے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد قال اولہ صوف اور جو اولا صوف وہ اس نے سوال پوچھا تو مجیہiffe خیال رہا میں نے کہا شاید ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکیں ہم مسلمان لمениai یہ سوال نہیں پوچھ سکیں اور وہ مرنے جو غریب ہے اور جو اس کے اخیرے جو بیٹی ہو جب وہ مرے گا تو اس کے اخیر پراپٹی مجھے بھی لے گی مگر ہم وہ پراپٹی لینے کے لئے تیار نہیں ہیں اگر ہم اسلام کی اجازت نہیں دے گا تو ہم نہیں لیں گے میرے بیوی کہتی ہے پہلے اسلام سے پوچھو اگر اسلام اجازت دے گا تو ہم پراپٹی لیں گے اور اگر اسلام اجازت نہیں دے گا تو نہیں لیں گے تو صاحب نے یہ شوہر کہتا ہے کشمی بھی میں کہ میں نے اس سے کہا تھا کلحال لے لے کے بعد میں توما کریں گے تو یہ تو آئی نہیں کشمی بات یہ کشمی بانے کیا ذہنگی ہے کلحال رٹو اس پرابٹی پاکشو پاکشو تو بی بی کہتی ہے اگر اسلام اجازت دے گا تب ہم یہ پرابٹی لیں گے وقت تو نہیں اور بات اس کا ہے قلوب ہوتی خیر اس کو میں نے کیا جواب بتایا اس کا ہاں کیا تھا وہ عالم مسئلہ ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں پڑھنے کا شوق وہ یہ ہے کہ جس شہر کے اندر یہ ہے اس شہر میں ان کے بچے کو پڑھانے والا کوئی نہیں تو یہ اور اپنی اس بچے کو گوزانہ پچارس کلومیٹر کے فاصلے پر خود رائے کر کے جاتی ہے اور کسی آدمی کے پاس آدھا گھنٹہ پشاتی ہے کلوہ یاد کراتی ہے نماز یاد کراتی ہے دعا ہی یاد کراتی ہے قرآن پڑھاتی ہے آدھا گھنٹہ وہاں پر واپس لاتی ہے اور گوزانہ کے دیوٹیوز کی یہ ہے کہ بیارہ بچہ اچھا مسلمہ بننا چاہے گے یہ ہے پڑھنے کا شوق تو پچارس کلومیٹر روزانہ رائے کر کے جائے گی اور بچے کو وہ آدھا گھنٹہ وہاں پڑھائیں گے پھر واپس لاتے گے اس لیے شوق جب اڑھتا ہے کہ انسان کیا کیا کرتا ہے آن لائن لوگ اس طرح پڑھتے ہیں جو ایسام کبر کرتے ہیں وہ کیسے ایسام کو سیکھتے ہیں تو یہاں ہی انہیں پورٹ شروع کرنا ہے تفصیلاتیں خود ہی بتائیں گے آپ انشاءاللہ ارادہ کریں گے اس خود سے فور افادہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ این بھی مضبوط ہوتا ہے تو عمل کی پوفیق بھی ہوتی ہے اس لیے انسان اچھے سچا مسلمان اور کیرکٹر برا مسلمان بنتا ہے اور پھر ہم مسلمان اچھے مسلمان بنیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے سے دین کو بھی کوئی نفع ہوگا وافر دعوانا الحمدلیلہ رب العالمین میرحمتی قیاء اللہ علیہ وسلمان موقع ہے ہی لیکن جو ہمارے بچے ہمارے یوان اسکولوں میں کالجوں میں ملازمت میں مشغول ہیں ان کے لئے ایک تو یہ عرض کیا گیا وہ مسلمان الحمدلہ میں مستقل استاد رکھا مہت کچھ جوان روزانہ دو گھٹے نکال رہ جائیں ان کے لئے ہمیں مستقل استاد کا انتظام جن کے پاس صبح کا وقت اور صبح کے وقت آجائے ہیں جن کے پاس زوہر کے بعد مغرب کے بعد جس کے پاس جو وقت اس کے لئے بھی انتظام الحمدللہ کیا گیا ہے جن حضرات کو شوق ہو اور جذبہ ہو اس میں شرکت کرنا چاہیں وہ بعد میں انشاءاللہ تفصیلات مالوں چاہئے اللہ کے لئے یہی سلسلہ ہر ایک بار سے کامیاب لہے اور زیادہ سے زیادہ جوانوں کو جڑنے اور پین سیکھنے کی توفیق عطا سیکھنے